اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرسلان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ویزیڈ شترنج کے مشہور کھلاڑی چارلس اے جیف نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ کبھی بھی اپنے ذریعے روزگار سے امیر نہیں بنتے ہیں بلکہ آپ اپنی خرج کرنے والی آداز سے امیر بنتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے چند ایسے امیر ترین انسانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ عرب پتی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کو بلکل سادگی سے گزار رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن سبسکرائب کریں ورلڈ ویزیڈ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفرمیٹک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ساتھ بل گیٹس بل گیٹس کے نام سے کون واقف نہیں یہ اس وقت دنیا کے دوسرے سب سے امیر ترین انسان ہیں ان کے اساسوں کی مالیت ترانوے عرب ڈالر سے زائد ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کی اتنی دولت ہونے کے باوجود انہوں نے جو گھڑی پین رکھی ہوتی ہے اس کی مالیت صرف دس ڈالر ہے یہی نہیں بلکہ بل گیٹس اپنے گھر کے برتن بھی خود اپنے ہاتھوں سے دھوتے ہیں کیونکہ ڈش واشر استعمال کرنے سے بجھلی زیادہ ضائع ہوتی ہے نمبر چھے مارک زرگ برگ فیس بک کے بانی مارک زرگ برگ بھی دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک ہیں اس وقت بھی مارک زرگ برگ کے اساسوں کی مالیت تیہتر عرب ڈالر سے زائد ہے لیکن ان کا ہیڈ آفیس تک انتہائی سادہ ہے اگر بات کی جائے ان کی ذاتی زندگی کی تو انہوں نے چند سال قبل ایک چینی خاتون سے شادی کی اور وہ بھی انتہائی سادگی کے ساتھ مارک زرگ برگ کے زیر استعمال گاڑی بھی انتہائی عام سی ہے جس کی مالیت تیس ہزار ڈالر تک ہے مارک زرگ برگ نے سال دو ہزار گیارہ میں سات میلین ڈالر کا گھر تو خریدا لیکن ان کے اساسوں کے مقابلے میں یہ گھر بھی انتہائی سادہ تھا نمبر پانچ وان بیفت وان بیفت چراسی عرب ڈالر کے ساتھ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں اتنے امیر ترین انسان ہونے کے باوجود وان اب بھی ایک پرانے گھر میں ریاحش پذیر ہیں جو کے سن انیس سو اٹھاون میں اکتیس ہزار پانچ سو ڈالر کا خریدا گیا تھا یہ صرف پانچ کمروں کا حامل گھر ہے بریکش ہیتوے کے چیف ایگزیکٹری وان بیفت اس گھر کو اپری زندگی کی تیسری بڑی سرمایہ کاری قرار دیتے ہیں وان ایک انتہائی سادہ طبیعت کے مالک سمجھے جاتے ہیں نمبر چار چارلی ایریگن یہ ڈش نیٹورک کے بانی اور مالک ہیں ان کے اساسوں کی مالیت تیرہ عرب ڈالر سے زائد ہے چارلی جو بڑے بڑے کسینوں اور ہوتل خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ اب تک گھر سے ایک سادہ پیپر بیک میں کھانا ساتھ لے کر آتے ہیں وہ اسی کھانے کو گرم کر کے کھاتے ہیں اور اس لنچ باکس میں ایک مشروب اور ایک ادس سینڈویچ ہوتا ہے اپنی دولت ہونے کے باوجود چارلی اور ان کی اہلیہ گزشتہ بیس سالوں سے ایک سادہ سے گھر میں مقیم ہیں نمبر تین جان کوڈی ویل یہ موبائل فون ریٹیلر فون فور ون کے مالک ہیں اور ایک امریکن عرب پتی شخص ہیں ان کے پاس تیرہ عرب ڈالر سے زائد کے احساسیں مجود ہیں لیکن یہ انتہائی سادہ طرز زندگی گزارتے ہیں یہاں تک کہ یہ اپنے بال بھی خود کاٹتے ہیں نمبر دو امنزیو اوٹیگا یہ دنیا کے چھٹے اور یوروک کے دوسرے امی ترین انسان ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی بسر کرتے ہیں یہ زارہ کلوتنگ کے مالک ہیں یہ انتہائی سادہ سے اپارٹمنٹ پر رہائش اکتیار کیے ہوئے ہیں اور روزانہ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر اپنے لازمین کے ساتھ ہی لنچ کرتے ہیں پر ایک عظیم پریم جی بھارت کے سب سے مالدار ٹیک ٹائکون عظیم پریم جی نہایت کم بچٹ پر مشتمل زندگی گزارتے ہیں اور اپنے اخراجات کے معاملے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ اکثر بینل اقوامی دوروں سے واپسی پر گھر پہنچنے کے لیے ائرپورٹ سے رکشے میں ہی سوار ہو جاتے ہیں بینل اقوامی دوروں کے دوران بھی یہ ہمیشہ سیکنڈ ہینڈ کاریوں کا ہی استعمال کرتے ہیں جہاز کی اکنومی کلاس میں سفر کرتے ہیں اور کمپنیوں کے گیسٹ ہاؤسز میں ہی رہائش اکتیار کرتے ہیں یہ اخراجات کے معاملے میں اتنی زیادہ احتیاط برتتے ہیں کہ اپنی کمپنی کے ٹائلٹ میں ٹائلٹ پیپر رولز پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور ملازمین کو یہ یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں کہ آفیس بند کرنے سے قبل تمام لائٹس آف ضرور کرنی چاہیے تو دوستو یہ تھے دنیا کے جند امیر ترین مگر بلکل سادگی سے زندگی بسر کرنے والے انسان آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید انفرمیٹک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو مل سکیں آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ